السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے کہانی کا دوسرا سلسلہ جاری ہے آج کی کہانی کا عنوان ہے سونے کا گھڑا ایک آدمی بڑا امانتدار تھا اس نے ایک مرتبہ کسی سے زمین خریدی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس زمین میں سے سونے کا ایک گھڑا ملا وہ سونے کا گھڑا لے کر زمین بیچنے والے کے پاس آیا اور کہا بھائی صاحب اس میں آپ سے جو میں نے زمین خریدی تھی اس میں سے یہ سونے کا گھڑا نکلا ہے آپ اسے لے لیجیے میں نے تو آپ سے زمین خریدی تھی سونا نہیں زمین والے نے کہا میں نے زمین آپ سے ان تمام چیزوں کے ساتھ بیچ دی تھی جو زمین کے اندر ہے دونوں آدمی اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے اس لیے ان میں سے ہر ایک نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کے گھڑے پر میرا حق نہ ہو اور میں اسے صرف سامنے والے کے کہنے سے لے لوں اور قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے اس لیے دونوں نے بہتر یہی سمجھا کہ ہم کسی سمجھدار کے خدمت میں جائیں اور اپنے مسئلے کو سامنے رکھ کر حل کروائیں چنانچہ وہ دونوں ایک سمجھدار آدمی کے پاس پہنچے سلام اور خیر خریت کے بعد دونوں نے اپنی بات پیش کی انہوں نے بات سننے کے بعد پوچھا کیا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے انہوں نے دونوں آدمیوں سے کہا تم دونوں اپنے بیٹا اور بیٹی کا نکاح ایک دوسرے سے کر دو اور ان کی ضرورتوں میں اس مال سے خرچ کر دو اور جو بچ جائے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو پیارے بچوں دیکھو یہ دونوں آدمی کتنے امانتدار تھے اور اللہ سے کتنا ڈرتے تھے دوسروں کا ذراسہ ابھی حق معلوم ہوتا تو اس کے عدا کرنے کی پوری فکر کرتے لہٰذا تمہارے پاس بھی کسی کی کوئی چیز آ جائے اسے خوشی خوشی واپس پہنچا دو اسے روک کر رکھنا بہت بری عادت ہے بہت بڑا گناہ بھی ہے اس کے لئے ہماری کیا ہوگی پکڑ ہوگی تو گناہ سے بچنا ہمیں لازم ہے شکریہ